سلام علیکم ناظرین کیا کزن کے ساتھ شادی کرنا اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیا واقعی خاندان میں شادی کرنے سے بچوں کو بیماریاں ہونے کے خدشات لاحق ہو سکتے ہیں اگر آپ بھی خاندان میں شادی کر رہے ہیں تو شادی کرنے سے پہلے ایک بار ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی پچتاوہ نہ رہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ کزن میریج کے کیا نقصانات ہیں اور یہ کتنے لمبے عرصے تک چل سکتی ہے ناظرین صحیح سلامت اولاد کے لئے کزن میریج فقط پچاس سال تک ہی کامیاب چل سکتی ہے بعد میں خاندان بیماریوں کا گھڑ بن جاتا ہے اور لوگ اسے جادو ٹونے کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ یہ بیماریاں کزن میریج کا نتیجہ ہوتی ہیں فرسٹ کزن میریج جو کہ حقیقی طور پر کزن میریج کہلائی جا سکتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین یا چار جنریشن تک درست چل سکتی ہے اس سے زیادہ میں بہت سی جینیاتی بیماریاں آ جاتی ہیں جن میں نفسیاتی مسائل جیسا کہ جن چمٹ جانا یا سیکزو فینیا سے لے کر بے اولادی تک سب شامل ہیں جیسا کہ اس وقت انگلینڈ میں مسلمان آبادی جو پانچ فیصد ہے لیکن وہیں انگلینڈ کے ٹوٹل جینیاتی کیسز کا سب سے بڑا حصہ یہ آبادی رکھتی ہے جو کہ تیس فیصد ہیں جو کہ کزن میریج کا ہی نتیجہ ہیں بیس کروڑ آبادی میں سے تین کروڑ جینیٹک بس آرڈر ایک بہت بڑا نمبر ہے اسی طرح سپین کے شاہی خاندان میں ایسی رسم تھی جس میں خون کو پاک رکھنے کی خاطر انٹر بریڈنگ کی بجائے ان بریڈنگ کی جاتی تھی پانچ جنریشن بعد پرنس چارلس پیدا ہوا جس کے سر کا سائز بہت چھوٹا ٹانگ پینسل جیسی اور وہ خوراک تک بہ آسانی نہیں نکل سکتے تھے یہ خاندان چارلس دو ایم کے بعد ختم ہو گیا کیونکہ چارلس بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا ان سب کو ہم بائیلوجی میں گریڈنگ کوئیفیشنٹ سے جانتے ہیں بیزن میریج میں پائنٹ زیرو سکس کوئیفیشنٹ تک ہوتا ہے جبکہ پانچ جنریشن کے بعد یہی کوئیفیشنٹ چارلس دو ایم میں پلس پائنٹ ٹو کی خطرناک ویلیو پہ چلا گیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان میں جینیاتی تغییر بہت کم اور بیماریوں کے امکانات بہت زیادہ ہو چکے تھے نیچے چارلس دو ایم اور ان کے والد کی تصویر موجود ہے ایسی شادیوں کے نتیجے میں لمبوترا چہرہ تنگ تھوڑی بہت کامن ہے اسی وجہ سے امریکہ کی زیادہ تر ریاستوں میں پسٹ سیکنڈ غرزے کے ہر طرح کی کزن میریج پہ پابندی لگی ہوئی ہے جبکہ باقی کی محذب دنیا بھی یہ جان چکی ہے اگر ہم سادہ الفاظ میں بات کریں تو صحیح سلامت اولاد کے لیے کزن میریج فقط پچاس سال تک ہی کامیاب چل سکتی ہے بعد میں خاندان بیماریوں کا گڑ بن جاتا ہے اور لوگ اسے جادو ٹونے کا نام دے دیتے ہیں حالانکہ یہ کزن میریج کا نتیجہ ہوتی ہے کزن میریج کے نتیجے میں درج زہل بیماریاں ہوتی ہیں اپنے ارتگرد دیکھ کر تصدیق بھی کر سکتے ہیں پیدائش کے بعد جلد ہی بچے کی موت بے اولادی پری ٹرم یا ست ماہی پیدائش بچے کا مختلف جینیاتی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہونا تھیلسیمیا مرگی ڈمنیس جو کہ بہت کامن ہے پڑھنے میں مشکلات کا سامنا یہ بھی کامن ہے بہرہ پن ایبورشن نظام انہزام کی بیماریاں سیکزو فرینیا یا پھر جن چمٹ جانا بائی پولر ڈس آرڈر آپ اپنے ارتگرد ان بیماریوں کو بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح زیابتیز کی اقسام بھی جینیاتی ہیں اور بہت سی فیملیز میں اسی وجہ سے یہ چل رہی ہیں کیونکہ وہاں کزن میریج حد سے زیادہ ہیں ناظرین اس معاشرتی رویے کو ہم اپنلی روک نہیں سکتے لیکن اپنے طور پر اس رویے کی مخالفت ضرور کرنی چاہیے اور شعور پھیلانی کی مکمل کوشش کرنی چاہیے اگر آپ پھر بھی کچھ وجوہات کی وجہ سے کزن میریج کرنے پر مجبور ہیں تو پھر کچھ ایسے اقدامات ہیں جن کی مدد سے کزن میریج سے قبل ہی اس کے نقصانات کو رکنے کی کوشش کی جا سکتی ہیں اس کے لیے شادی سے قبل جوڑے کے کچھ میڈیکل ٹیسٹ بہت فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں اور اس چیز کو چیک کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے والے بچے کے اندر کوئی جینیاتی خرابی نہ ہو سب سے پہلے تو مکمل جینیٹک ہسٹری معلوم کرنی چاہیے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ خاندان میں زیابتیز دل کی بیماری یا کینسر یا بلڈ پریشر کے مرس کے پھیلاؤ کی شرح کیا ہے اور کیا اس مرس کی منتقلی نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایچ آئی وی اور ایس ٹی ڈی کی جانچ بھی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ سب سے ضروری ٹیسٹ جو بہت ضروری ہے وہ تھیلسیمیا کا ٹیسٹ ہے کیونکہ اگر میاں بیوی تھیلسیمیا مائنر ہوں تو ان سے پیدا ہونے والا بچہ تھیلسیمیا میجر ہو سکتا ہے جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دونوں میاں بیوی کا جینو ٹائپ ٹیسٹ کروانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی بچے کے اندر کرومسوم کے ذریعے ماں باپ کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں یہ تمام رپورٹ اگر مصبت نہ ہو تو اس صورت میں ایسی شادی سے بچنا چاہیے اور مصبت رپورٹ کی صورت میں شادی کر کے کزن میریج کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے مطالق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ